ہلو در بیوٹیفل پیپل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے میکرونی سیلڈ بہت ہی ایزی وے میں بنانے کا طریقہ دیکھنے میں یہ جتنا اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ کہیں زیادہ مزے کا ہے شادیوں والا میکرونی سیلڈ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی وے میں اور تھوڑی سی چیزوں سے یہ بہت مزے کا سیلڈ تیار ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے لیا ہے میں نے یہ ون ٹی سپون لیسن ون ٹی سپون آئل کے اندر سٹیر فرائی کر لیں اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس لائٹ سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل کریں ویجیٹیبلز یہ ویجیٹیبلز جو ہیں اس میں میرے پاس یہ فریش ویجیٹیبلز ہے میرے پاس یہ کٹی بھی میرے پاس گاجریں تھی اور یہ بوائل کیا ہوا ایک علو تھا بلکل سمال سائز کا بوائل کیا ہوا علو اس کو چکور پیسز میں کٹ کر لیں اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے یہ شملہ مرچ اور سبجیوں کو بہت زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے علو میرے پہلے ہی بوائل تھے اب اس کے اندر آپ شامل کریں میکرونیز بوائل کیوں ہی میکرونیز میرے پاس تھی یہ دو کپ کے برابر اب اس میں میں نے ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی بل سپون آپ اس کے اندر کیچپ شامل کریں اور ون ٹی بل سپون اس کے اندر ہارڈ چلی ساوس شامل کریں ون ٹی بل سپون آپ اس کے اندر سویا ساوس شامل کریں سیسیمی آئل آپ اس کے اندر ہارف ٹی سپون شامل کریں اب اب اس کو مکس کریں اور تھوڑا سا لائٹ سا اس کو پکا کے اور دھنیے سے گانش کر کے آپ اس کو چلا بند کر دیں ہمارا بہت مزے کا میکرونی سیلڈ تیار ہے خود کھائیں اپنی مہمانوں کو کھلائیں اور انجوائے کریں یہ بہت مزے کا میکرونی سیلڈ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ